ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سنگیت کو فالو کرتے ہیں لیکن لڈا جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سنگیت ان کو فالو کرتا ہے سب سے بڑی بات جو میوزک میں ہوتی ہے سور ہوتا ہے سور نہیں تو کچھ بھی ہم کہتے ہیں بے سورا ہے بے سوری ہے یہ کہتے ہیں تو وہ میوزک کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے چاہے وہ کلاسیکل ہو چاہے فلمی ہو چاہے رضا ہو یا باجان ہو تو وہ سوریلی اتنی ہے کہ ان کی ٹکر کا سوریلہ ابھی دک تو میں نے سورا رہی ہے کہ ان چیز یا مجھے شکریہ بہتے ہیں اگر آپ بہت رغی بات رہا ہے اور وہی یا میرے اتنی ہے جیوازم کرتے ہیں کیونکہ بہت ہے جو بھی ہوجی بہت سوست موزنیوری۔ کیا ہی خودتے ہیں سوری موزک دیکھ رہا ہے تحت لیمم آفلتا مانگشتان you cannot time her voice in the sense you cannot say that she sang this song at that period, you know, there are certain songs that have been sung by her which you can even hear today and enjoy we are living with a legend now so یہ کیسے ہو گئیں so وہ وقت ہی بتایگا مرنہ یہ تو شروع سے اترانی مالم تھگی اسے کیوں ہے تو باک کے ساتھ ساتھ آدمی اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو یہ تو نہیں ہوا کہ ہمیشہ ان کو بڑی اچھی دھوم بنا کے دی گئی یا ہمیشہ بہت اچھا لکھ کے دیا گیا جیسے ایوریج جس سے سب کو ملتا ہوئی سے ان کو ملا لیکن یہ ان کے اپنی آواز کا جادو ہے کہ وہ لوگوں تو بہتا اور وہ اسے امارٹل بنا گیا جب بھی وہ ریکارڈنگ کے لیے آئی تو وہ اپنے میزک ہال کے باہر چپل اتار دی تھی اور اس دروازے کو ایسے چوبنا کہ جیسے کسی سرسواتی کے مندر میں آئیں اتنی اچھی پاکیزہ آواز تب ہی ہو سکتی ہے اگر ان کا سویتر من ہو ہر چیز سے بہراتار ہو کیونکہ یہ جو سنگیت ہے یہ تو بڑا عشور اللہ کی دین ہے موسیقی 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 اور ہر میزک ڈیکٹر نے یہی چاہا ہر ڈیریکٹر نے یہی چاہا کہ خریلتا جی کی آواز چاہیے تو یہ عالم ہوا اور وہ ماسٹر غلام حیدر صاحب کی بات جو دی کہ آسمان کی بلندیوں کو ان کی شہرت اور چھوئے گی تو وہ سلسلہ بلکل ہو گیا چھوڑنا دینا کہی چھوڑنا دینا کہی میرا تار میرا تار چھوڑ کئی بات چنلو سجن پو چنلو سجن میری بات میرا بات موسیقی 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 شیخ سادی نے ایک شیر کہا تھا کہ کلاہ تاتاری اس نمانے میں تاتاری ٹوپی وہ ریاست اور امیری کی نشانی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ درویش صفت باش کلاہ تاتاری دار اندر سے اگر تم درویش صفت ہو تو اوپر سے سلک اور ریشن پہنو کوئی فرق نہیں پاستا درویشی کے لیے ضروری نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو تو میں اس درویشی کے بات کہتا ہوں جس کو آپ میں ابھی کہا تھا سیلف لیسنس وہ سیلف لیسنس جو ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے ہار آٹیس وہ ان میں ڈی ہے دوسرا جو وہ کہتے ہیں تو اس میں وہ believe in لگتا ہے اس میں یہ pretension کہیں نہیں ہے جو ان کی اپنی شخصیت کا حصہ ہے زندگی میں بھی کہیں کوئی pretension نہیں ہے جو ہیں ویسی ہیں اب وہ گاتے ہوئے بھی اس لیے ہر چیز وہ یقین کر لینے کوئی چاہتا کہ ہاں یہ جو کہہ رہی ہے چاندی رات کو چاندی رات کہتے ہیں تو ہاں وہ چاندی رات ہے وہی ہوئی یہاں تک کہ جیسے آپ سے بات دید کہ ان کی مسکراہت ان کی گانے میں ان کی آواز میں دکھائی دے جاتی ہے اور وہ کتنا مسکراہ رہی ہیں وہ ہی اس میں نظر آجاتا ہے اگر آپ جانتے ہو شخصیت کو ایک بہت ہی اور ابسٹریکٹ الیمنٹ ہے ان کی شخصیت ان کی خامخواہ اس طریق نہیں کرتا وہ بہت جینرس انسان ہیں جو دینے میں بانٹنے میں اور یہ الیمنٹ اگر آپ محسوس کر سکے تو ان کے پورے لانے میں پوری گائی کی میں محسوس ہوتا ہے وہ جینرس پیوز میں نظر آتی ہے وہ چھوٹی ہے چاند میں راتی پیار کی باتیں ہو گئی جانے کہا چاند میں راتی پیار کی باتیں ہو گئی جانے کہا پیار کی باتیں پیار کی باتیں پیار کی باتیں آتی ہے سدا تیری چھوٹے ہوئے داروں سے اہٹ تیری سندھی ہوا خاموش نظاروں سے دھیلگی ہوا کودی گھٹا کہتی ہے تیری کہانی تیرے لیے بے چین ہے شالوں میں لپٹی جوانی تینے میں بل پھا رہا ہے دھواں تیرے لیے بے چین ہے شالوں میں لپٹی جوانی تیرے لیے چین ہے شالوں میں لپٹی جوانی انیل دا نے مجھے بہت ساری چیزیں سکھا ہے مطلب میں نے ان سے سکھی انہوں نے شاید سکھا ہی نہیں ہو پر میرے دماغ میں وہ باتیں رہی جیسے گانے میں سانس کہاں چھوڑنی چاہیے کہاں لینی چاہیے تو یہ میں نے ان سے سکھا یہاں تک کہ میں مائک کے سامنے ہوتی تھی تو لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میں نے کہاں سانس لیا کہاں چھوڑی یہ میں نے ان سے سکھا دوسری بات میں نے ان سے یہ سکھی کہ کوئی سر لگانا ہے تو کتنا مطلب فیڈ ان فیڈ آؤٹ کرنا یہ میں نے ان سے سکھا جو کہ شاید اور آرٹسٹوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا میں نے یہ چیز بہت دھیان تھی سکھی گولام ایدر صاحب سے بھی میں نے ایک بات سکھی تھی کہ بول بلکل صاف ہونی چاہیے اور دوسری بات اس نے یہ تھی کہ جہاں بیٹ آتا ہے وہاں جو بول آئے گا اس پہ تھوڑا سا زور دینا تاکہ گانا ایک دم اٹھے بابو جی سے مانگے پیسے بابو جی سے مانگے پیسے بابو جی بولے پیسے کیسے بابو جی بولے پیسے کیسے جالے ان دین پر خاک محبت پاک بڑے فرما گئے ہیں لین دین پر خاک محبت پاک بڑے فرما گئے ہیں لار لپا لار لپا لائی رکھ دا عڈی تپا عڈی تپا لائی رکھ دا لار لپا لار لپا لائی رکھ دا لار لپا لار لپا لائی رکھ دا عڈی تپا عڈی تپا لائی رکھ دا لار لپا لار لپا لائی رکھ دا عڈی تپا عڈی تپا لائی رکھ دا لار لپا لار لپا لائی رکھ دا عڈی تپا عڈی تپا عڈی تپا لائی رکھ دا موسیقی موسیقی آج کل کے جنتلمین موسیقی آج کل کے جنتلمین رہتے ہیں ہر جمپے چین خالی جیب مٹکتے نے خالی جیب مٹکتے نے کام کرے نہ کار کام کرے نہ کار پھر کھی اکڑ دکھا ہے اوہ بابو جی پھر کھی اکڑ دکھا ہے اوہ بابو جی سمجھنا ہے رے لارا لپا لارا لپا لائی رکھدا آج کل کے جنتلمینین دارا لپا لائی رکھدا آج کل کے جنتلمین گا رہی ہوں راج کپور جی کی برسات جب بنی تھی اس کی ریکارڈی یہ ہوتی تھی اور اس طرف یہ اس وقت بن نہیں تھا اس طرف ایک چھوٹا سا یہ جانے کا رستہ وہاں کھڑے ہوکے میں نے گانا گیا تھا جی اب اکار آر ہے اور سارا دن ریکارڈنگ ہوئی تھی اور یہاں جو جگہ ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے وہ جو آوارا کا جو ڈریم سیکوینس تھا یہاں ساری رات ریکارڈ کیا تھا سب سے زیادہ جو میرے گانے چلے ہیں وہ یہاں ریکارڈ ہوئی اسی مائک پہ اور یہی سٹائنگ ہوتا تھا اور میں یہی کھڑے ہوکے گاتی ہوں آج کم سے کم تیس بر تیس سال ہو گئے زیادہ چالیس سال ہمارے ہاں ریکارڈنگ میں یہاں تو کمال چیزیں ہوتی تھی کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ میں ریکارڈنگ کر کے گئی ہوں اور مجھے پھر لیٹر آجاتا تھا کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی ہم لوگ ایسے ہی گزر رہتے ہیں وہاں سے پتا چلا آپ گا رہی ہیں تو ہم لوگ آکے اندر بیٹھیں ہم نے گانا سنا آپ کا گانا بڑا اچھا لگا آہ 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 آ موسیقی 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 کئی ایسے مجھے لیٹر ساتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی آواز سنتے ہیں آپ کو صرف آپ کے پاؤں چھونا چاہتے ہیں یا اور بھی کچھ تو آج تک جو مجھے ملا یہ پیار یہ بہت بڑی بات ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا گانا سن کے ہم کو من کرتا ہے کہ آپ کو ایک لاتھی مارے ہیں ایسا کسی نے نہیں کہا پر یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگوں کا پیار ملنا اور انسان کی زندگی میں یہی بڑی چیز جرم علفت پہ ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں جرم علفت پہ ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں جرم علفت پہ ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں ہمارے گھر میں فیلم میوزک اتنا پسند نہیں کرتے تھے چونکہ ایک تو کلاسیکل میوزک کا زیادہ یہ تھا دھر میں اور میرے پیتا جی بڑے کنزرویٹیو تھے ہمارے کپڑے یا پاوڈر نہیں لگانا یا مطلب میک اپ نہیں کرنا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا یہ بہت ان میں تھا اور مطلب وہ وقت بھی ایسا ہی تھا آج سے ساٹھ ستر سال پہلے مطلب جو بھی لوگ رہتے تھے ویسے اور ہمارے گھر میں مطلب میری ماں بھی وہ ناؤ گست ساڑی پہنٹی تھی اور گھر میں مطلب بڑا ہی پرانا یہ تھا ڈھنگ تھا سب تو ان کو یہ فیلم کرنی اچھا لگتا تھا ہم لوگوں کو فیلم میں دیکھنا منا تھا موسیقی 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 موسیقا 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 تیری خوشبو نے میرے خوش بھی جین لیے ہے خوشی آج ہمیں تیرے پہلوں میں گرے دل کی دھڑکن پے ذرا پھول سا ہاتھ رکھو ہم نہ بولیں گے کبھی تم ستایا نہ کرو دیکھو روٹھا نہ کرو ایک دن میری ماں نے کہا نوکرانی کو کہا کہ جا کے ذرا سابون لیا دوانی کا تو وہ واپس آیا کہنے لگی یہ دوانی جھوٹی ہے وہ لے نہیں رہا ہے تو میں جانتی تھی اس دکاندار کو اس کا نام چلیا تھا تو میں نے کہا لا میں لاتی نہیں اور میں بھاگی میں بھاگ کے گئی اور اس کو کہا چلیا سوپ دو اس نے کہا اچھا اس نے لیا تو میں تو میرے پیتا جی کا بہت نام تھا اور وہاں بہت لوگ جانتے تھے تو میں نے کہا دیکھ یہ پیسے ڈال رہی ہوں اس کی پیٹی بھی کہ میں پیسے ڈال رہی ہوں تو وہ جھوٹے تھے تو وہ ڈال کے اور میں س나من لے کے گھر آئی میں نے کہا دیکھ میں لے کے آئی تو میرے پیتا جی نے سنا میں نے کہا کیسے لے کے آئی تو میں چھپ ہوگی تو میرے ماں نے کہا بتا کیسے لے کے آئی میں نے کہا وہ ڈال کے آئی وہاں پیسے کہنے جھوٹے تھے کہ میں یہ دعانے لے جا اور اس کی معافی مانگ اور یہ پیسے اس کو دیکھیا تو پھر تو ختم ہو گیا کیسا میں نے تو بیٹھ کے رونا شروع کیا میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی اب اتنا بڑا یہ کر کے آئی ہوں میں توفان اور اب جا کے میں معافی مانگو میں نے کہا میں تو نہیں جانے والی میں نے پیتا جی نے کہا نہیں سن کو جان جانا پڑے گا جھوٹ بولے کواں کاتے کالے کواں سے ڈریوں میں مائکے چلی جنگی ہم دیکھتے رہیوں آرے جھوٹ بولے جھوٹ بولے کواں کاتے کالے کواں سے ڈریوں میں مائکے چلی جنگی ہم دیکھتے رہیوں میں مائکے چلی جنگی ہم دیکھتے رہیوں مائکے چلی جنگی ہم دیکھتے رہیوں میرے پیتا جی کے مرسکیوں کے بعد میرے خیال سے ایک مہنے کے اندر پھر میں نے نوکلی اور سب سے پہلے میں نے نوید میں کہ تو فلم کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا وہاں میں نے تین مہنے کا میرا کانٹریک تھا فلم میں کام کیا چھوٹا سرون تھا مجھے اچھا نہیں لگا میک اپ اور پھر وہاں جانا پھر لائٹس لوگوں کا یہ کہنا وہ کہنا پھر یہ ڈائلوگ وہ ڈائلوگ اور جس دن میں نے پلی بیک شروع کیا اس دن میں نے بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کی کہنا تھا اب میں فلم میں کام کبھی نہیں کروں کیسے رہوں چکے میں نے پی ہی کیا ہے ہوش ابھی تک ہے باقی اور جراتی تیٹے ساکی اور جراتیوں کیسے رہوں چکے میں نے پی ہی کیا ہے ہوش ابھی تک ہے باقی اور جراتی تیٹے ساکی اور جراتیوں کیسے رہوں چکے میں نے پی ہی کیا ہے موسیقی 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 جیسے پتا جی کا ایک دھاک ہوتا ہے ویسا سب تھی اس کا ہے اور ماں نے بھی ہم سے کہا بڑی بہنیں اس کے ساتھ تم اس طرح سے ہی برطا کرو کہ وہ تمہارے پتا جی جیسے ہیں ماں جیسے ہیں تو سب ہی اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ بھی ہم کو اسی نظر سے لیکھتے ہیں کی طرح سے ہمینے گا ہے کہ تمہارے پتنی Batat کی بت asked کو اس زی qualی کی طرف سے تھی آقایpod وہ تمہارے پتا ہے اścią بڑی تک طرح سے کہت قال ہوتا ہے کہ لیکن کما کچی چیג پتا ہے میکنے ل ہمارے والات میں anything بہت ہم کا اہم کیا ہے جب ہمارے happening ملتا ہے عمالاصر ہی نے کامیمار کیا چیزی ہمارے جائیں گنٹنٹ میں تباہ سکترت ہمارے میں نے شرمتا ہے پہارے میں نے اس قناعے ہمم ہمارے کے سنے ہمارے میں امیٰ سے پہلی سے پہلی اس کابی گوشہ اور کبھی میں بھی کسی جا دو یہ زیادی ہے مجھے طور پر جوانچوں سے پسکتے ہیں کاری جو نہیں صلی کی وجود سکتا دائمہ شکریہ بھی کچھ ہے سکتا دائمہ اپنے اون ڈالوّاں تو کچھ اس کے لئے جاتی چند تیری جو نہیں اور جہے بھی 챙یر جوان بھی یہاں جب ترین فقط اور شول کے بردار کہ بھی ریلیسی Passover ہے اس فرشتر سکتا ہے میں نے اس جائے مجھے 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 اللہ تیرو نا تیشتر تیرو نا لب کو سنمتی دے بھردوان مجھے رکھتا ہے کہ یہ جو عدتمک گانے ہیں اس میں دیدی کے آواز بہت زیادہ سچ جاتی ہے اس کا ایک بہت کارن یہ ہے کہ اس کا جو اپنا عدتی مطوح ہے وہ بہت سادہ ہے اور سنتوں کے شب بڑے سہیتیق ملیہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ بڑے سادے ہوتے ہیں اس سے ان شبدوں کا سادہ پن اور دیدی کے عدتی مطوح کا سادہ پن یہ دونوں ایک ساتھ ہونے سے دیدی کے آواز سنتوں کے شبدوں کے ساتھ بہت صحیح سی مل رکھتے ہیں 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 موسیقی 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 جاتا جیو بھی انزاد باقی رہا سنگیو اصدرijk مدامی رہا سبت کی اس کے بروح ؛ رہا جانب باف خان談 Medya می نے دل سوچ کو دیا می نے دل سوچ کو دیا رمیان وطانان موکش بیا کا گانا مجھے اس لئے پسند تھا که پیر وہی میں بات کا ہوں گی سیگل ساکھ کا گانا ان کو پسند تھا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا رمیہ بطا ویا رمیہ بطا ویا رستہ وہی اور مصافر وہی ایک تارہ نہ جانے کہاں چھک گیا دنیا وہی دنیا والے وہی کوئی کیا جانے کس کا جہاں لک گیا میری آنکھوں میں رہے کون جو مجھ سے کہے میری آنکھوں میں رہے کون جو مجھ سے کہے میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا رمیہ بطا ویا رمیہ بطا ویا موسیقی شمشات بھائی کے ساتھ میں نے کافی گانے گایا ہیں امیر بھائی کارناٹ کے ساتھ وہ گانا میرا بہت چلا تھا گورے گورے وہ باں کے چھوڑے پر ہم لوگوں کا ایک اس وقت آپس میں بڑی اچھی انڈرچیننگ ہوتی تھی گاتے وقت صرف مجھے ایک عادت تھی اس وقت خاص طور پر رفی صاحب کے ساتھ گانا ہوں تو میں کیا کرتی تھی پہلے سے سوچ کے رکھتی تھی کہ یہاں ایک تان کہنی ہے پر ان کو نہیں بتاتی تھی اور پہلے گاتی بھی نہیں تھی جیسے تیک شروع ہوتا تھا میں کھٹ سے گا جاتی تھی اور پھر رفی صاحب کو زرہ عجیب لگتا تھا پھر وہ کہتے کہ اچھا آپ نے یہ کہا لیت میکشہ میکشہ وہ ویدی امید آپ جاتی تک جانسی ہم ایسی تو یا گتا تھا آپ جاتی تک یا گزی د روی میکشہ ایسی پیشم ایسی جیسے جو قنات جیسے 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 شبک سکتا ہزارے سکتا ہے اس کے ساتھ سے دیوئیے مہمانی چھکن لیدیش خرمی جو لذا جی مکش سے پچھا کہ مکش بھائی ہے ٹھیک ٹھاک ہے نا سب مکش used to be very very dear fella and he used to like his occasional drinks کھاتر کی ایونگ میں مکش نے ٹھیک ٹھاک ہے بھائی لیکن وہ چیز نہیں ہے اس لیا جید رکوہ جیسا چیز لگ رہا ہے آہ اب لوٹ چلے آہ اب لوٹ چلے نین بچھائے باہیں پتارے تجھ کو پکارے دیش تیرا موسیقی 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 آہ اب لوٹ چلے آہ اب لوٹ چلے آہ اب لوٹ چلے نین بچھائے باہیں بتارے تجھ کو پکارے دیش تیرا آجاری 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 آنکھوں میں ادافی جائی ہے یہ آشری دنیا سے ہمیں تقدیر کہاں لے آئی ہے دینے میں سلکتے ہے ارماء کچھ آنکھ میں آنکھوں باقی ہے جو میرے غم کے ساتھی ہے جو میرے غم کے ساتھی لے اب دل ہے نا دل کے ارماء ہے اب دل ہے نا دل کے ارماء ہے بس میں ہوں میری تنہائی ہے دینے میں سلکتے ہیں ارماء نہ تجھ سے بلا کوئی ہم کو نہ کوئی شکائے دنیا سے دو چار قدم جب منزل کی دو چار قدم جب منزل کی قسمت نے چھو کر کھائی ہے دینے میں سلکتے ہیں ارماء تلک صاحب کے ساتھ کونسا ڈوئٹ ہے پہلے وہ یادمی پر بہت سارے ڈوئٹ ہے اور انیلڈا کی یہاں آکے وہ بیٹھتے تھے پر تلک صاحب کا نام جیسے ہیمن دارا اور تلک میمود ان کے نام ہم نے پہلے ریڈیو پر سنے تھے چونکہ وہ کلکتا میں جب گواہ کانے گاتے تھے اور ہم لوگ بڑے ان کے فان تھے خاص کر ہیمن دارا موسیقی 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 تیری گلی آئی رے آئی رے آئی رے بڑا ملتے بور کی آر مار دیا مار دیا ہائے تیری دار بڑا ملتے بور کیا ہائے تیری دار اب پچھتائے دل ہائے کت جائے دل کہ کوئی آگ لغائی رے لگائی رے موسیقی 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 so she was singing and i was singing the part of the witch doctor so as the thing was being done i mean there were places where latha was asked to give some kind of an expression so i was singing and as i finished she gave that kind of an expression my god i was taken back and i stopped oh 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 موسیقی موسیقی فشتہ نے پر آł ، پر شکریہ ، ویچھیک ، اور ملوانید۔ اور نہیں blev. سہ 했 email اور ملاحظہ اسے نہیں ججے کواری Watch baby her. و pulled ملوانی د brushed mod Uhh five ملوانی کبھی ل 믿دا هاتھ کو تواصل کر کن ملوان هاتھ کو تواصل کر کن گا آمنی ساتھ کا نیچ لدہ رمانی د Schmidt منادہ ہر طرح کے گیت گاہ چکتے ہیں لیکن شاستی سنگیت پر آدھاریت جب گیت ہوتا ہے تو منادہ بہت ہی اچھا گاتی ہیں میں نے ان کے ساتھ بہت سارے شاستی سنگیت پر آدھاریت گیت آئے ہیں اور وہ ہمیشہ اچھے ہوئے ہیں اور ایسے گیت گاتے وقت منادہ نے مجھے ہمیشہ سمار لیا ہے کیا زمانہ تھا وہ بھی کہ ہم لوگ اس اٹھے کام کرتے تھے سب لوگ ساتھ ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو بھائی بہن کے طرح پیار کرتے تھے بہت سار پر آمی بات ہے انداز ریلیز ہوئی تھی اور انداز کا میرا دویٹ تھا وہ بہت پاپلر ہوا تھا یوں تو آپس میں بگڑتے ہیں خباؤتے ہیں پکچر پہ راج کپور اور نرگیس دونوں نے گایا تھا ہم لوگ سٹیج پہ گا رہے تھے اور اور بڑا اچھا گانا مطلب لوگ بہت اس سے سن رہے تھے اور جو پبلک میں ہاتھی اور رفیس ہام نے بھی ہسنا شروع کیا میں نے بھی ہسنا شروع کیا گانا تو آگے ہوا ہی نہیں ہم دونوں ہستے رہے اور ویسے ہی پردا پھر گرایا ملنے کو یوں تو ملا کرتی ہیں سب سے آنکھیں ملنے کو یوں تو ملا کرتی ہیں سب سے آنکھیں جن کے آ جانے کے انداز جدہ ہوتے ہیں جن کے آ جانے کے انداز جدہ ہوتے ہیں ایسے ہس ہس کے نہ دیکھا کرو تم سب کی طرف ایسے ہس ہس کے نہ دیکھا کرو تم سب کی طرف لوگ ایسی ہی عداوں پہ خدا ہوتے ہیں لوگ ایسی ہی عداوں پہ خدا ہوتے ہیں جنسا آپ اس میں بگڑھتے ہیں خفا ہوتے ہیں آپس میں ہم لوگ مزاک تو ہوتا ہی تھا چونکہ میں ان کو بہت شیڑا کرتے تھے ویسے بہت شانس آدمی تھے اور کیا کہوں میں جیسے بھگوان کا آدمی تھا ان میں کوئی ایسے آئب بھی نہیں تھے نہ پان کھاتے تھے نہ سپاری نہ شراب نہ کوئی ایسی غلط آدت نہیں تھے بس تھوڑا کھانے کا شوق تھا اور گانا تو میں نے ان کے ساتھ بہت بہت سارے ڈوئٹ آئے اور کوئی کوئی ان کے میرے ڈوئٹ اتنے اچھے ہیں جو آج بھی سننے کے بعد اچھا لگتا ہے اور نہ بیسی آواز آئی نہ مجھے لگتا آور سو سال میں آئے گی ہمارے بار بہارے ہم کو پر میں زیادہ کوشش یہ کرتی ہوں کہ پکچر پہ جو بھی مطلب کیس طرح کا ہے وہ سوچ کے میں زیادہ گاتی ہوں اور اس کے لیے میں پہلے پوچھ بھی لیتی ہوں شروع شروع میں جب میں نے گانا شروع کیا تھا تو ان باتوں پہ میرا دھیان نہیں ہوتا تھا زیادہ دھیان ہوتا تھا گانا حرکت مرکی تان یہ کہنا ہے وہ کہنا ہے پر مجھے سب سے پہلے ماسٹر گولام حضر صاحب نے کہا تھا کہ لطا تم زیادہ دھیان دو بولوں پہ اور کون گا رہا ہے گانے والوں کی سب سے پہلے تو نکل میں نے میرے پیتا جی کی کی اور سٹیج پہ کی میں پونا میں ان کے ساتھ ایک کلائسیکل پروگرام تھا تو میں نے ان کو کہا کہ اب میں جا رہی ہوں سٹیج پہ اور آج میں آپ کی طرح بیٹھ کے اور ویسے ہی گاؤں گی اور جا کے بیٹھ کے ویسا ہی گایا میں نے ویسے ہاتھ کیے تو ایک میرے پیتا جی کے دوستے انہوں نے کہا کہ باپ سے بیٹا سوائی تو یہ جو نکل کرنے کی میرے عادت کی وہ شاید میرے کام میں مجھے گام آ رہے ہیں گورے گورے او با کے چھوڑے ابھی میری گلی آیا کرو گوری گوری او با کے چھوڑے چاہے روز بلایا کرو گورے گورے او با کے چھوڑے کبھی میری گلی آیا کرو گوری گوری او با کے چھوڑے چاہے روز بلایا کرو موسیقی موسیقی روز روز ملاقات اچھ نہیں موسیقی ایک بہت بہت خوبی ہے کہ وہ جس آرٹس کے لئے گاتی ہیں وہ ان کے حساب سے گاتی ہیں وہ شاید پہلے پوچھ لیتی ہیں اور انہوں نے کہا بھی تھا ایک بار کہ وہ پتا کرتی ہیں کہ یہ جو میں گانا گانے والی ہوں کس پہ پچھرائز ہونے والا ہے تو وہ اس حساب سے اس انداز سے گاتی ہیں یہ کئی بار میں نے محسوس کیا اور بہتوں نے دوسروں نے بھی یہ محسوس کیا کہ گانا سننے کے بعد پچھر دیکھنے سے پہلے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے مینہ جی کے لئے گایا ہے یا مدوبالہ کے لئے گایا ہے یا نوتن کے لئے گایا ہے سب لوگ کہتے ہیں مجھے کہ آپ نے سائرہ جی کے لئے گانا گایا تو آپ کی آواز ان جیسے آپ نے کیسے کی حالانکہ آواز نہیں کرتی ہوں پر میں جب ان کے لئے گانا گاتی ہوں یا کسی بھی سٹار کے لئے گانا گاتی ہوں تو شاید تھوڑا سا سوچ لیتی ہوں کہ ان کے لئے اگر میں اس طرح گاؤں تو اچھا لگے گا احسان تیرا ہوگا مجھ پر دل چاہتا ہے وہ کہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو احسان تیرا ہوگا مجھ پر دل چاہتا ہے وہ کہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو احسان تیرا ہوگا مجھ پر چاہے بنا دو چاہے بیتا دو مر بھی گئے تو دیں گے دو آئے مر بھی گئے تو دیں گے دو آئے احسان تیرا ہوگا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو ہی چھاؤں میں سکتا ہے میں آپ کے سامنے دو مجھے تو چاہے احسان تیرا ہوگا باکی سر مجھے تو عوے I mean it makes me feel very inadequate as an actress If a night or night is, I have no idea as an actress has ever seen The future has ever seen The future has ever seen Oh, is it possible to live with us? Is it possible to live with us? Is it possible to live up with us? موسیقی موسیقی I don't know why but a newcomer always feels maybe Lata Mangeshkar will not agree to sing for me because you are probably not that good and the minute she sings for you you feel that she has accepted you as a good artist موسیقی 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 موہنا موہنا بڑے جھوٹے منا موہنا 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 of course it was Lata Mangeshkar singing for the actresses but her personality was very evident you know it was her singing but at the same time you knew it was Lata Mangeshkar singing no matter who the actress was even Mina Kuman you know I mean who was considered really a very big personality on the screen but when Lata Mangeshkar sang for her you knew you never said oh that song of Mina Kumaris was so nice you said Lata Jee sang that song for Mina Kumaris so well Because everyone was so nice ccada哲 you know who got it ccada哲 ccada哲 's ccada موسیقی 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 ننم موسیقی موسین موسیقی نمی کم نمی کس destruction چھوٹے موٹے اور ہم لوگ اتنی جگہ جا کے گاتے تھے تو یاد بھی نہیں پر جو اس وقت جو میری فلمیں چلیں جو گانے چلے اس میں سے حسنلال بھگترام کا گانا تھا میرا چلے جانا نہیں یا چپ چپ کھڑے ہو یہ گانے بہت چلے تھے اسی طرح شامسندر ہی تھے جن کی لاہور پکچر میں سب ان کا اپنا ایک سٹائل تھا اور پنجاب کا خاص ایک سٹائل تھا پر ان کے ساتھ میں نے بہت زیادہ گایاں نہیں موسیقی آجن کی جلنا چھوڑے چلے دل رویا آنسو دہنا چکے یہ دینہ بھی کوئی دینہ ہے ہم ان کو اپنا کہنا چکے ساجن کی گلیاں موسیقی 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 تو مجھے اس کا بڑا افسوس رہا کہ انہیں نہیں دیکھنے ملا کہ بھی اپنا نام کتنا ہوا جیسے پاکیزہ میں غلام محمد کا ہوا ان کے دیت کے بعد وہ ریلیز ہوئی اور وہ پکچر چلی جس دور میں لطا آئی اس زمانے کے جو کمپوزر تھے مجھ جیسے جاہل بھی تھے لیکن مجھ سے بہت بہتر لوگ بھی تھے ماسر غلام حیدر انیل بشوا سیرہ مچندر گھیم چند پرکاش سام سندر ایسے ایسے لا جواب کمپوزر تھے ان کی صحبت ملی لطا کو تو اچھا راستہ ملا راہور ہوتا راستہ بتانے والا چلنے والے کے پیروں میں طاقت ہونا چاہیے کہ وہ چل سکے پر ہے ملن آج کی رات دو ستاروں کا زمیں پر ہے ملن آج کی رات مسکراتا ہے امیدوں کا چمن آج کی رات نوشا صاحب کا ایک بہت ہی الگ سٹائی تھا ان کو بھی پرفیکشن کا بڑا ہی یہ تھا کہ بھئی یہ ہونا ہی چاہیے اور ان کو یہ سب معلوم ہوتا تھا لطا گا رہی ہے تو اس کا سور یہ ہونا چاہیے وہ اتنا اونچا گا سکتی ہے رفی صاحب گا رہے ہیں ان کا یہ ہونا چاہیے یہ نوشا صاحب کا تھا تو ان کے گانے میں کبھی تکلیف نہیں کی تھی پر جب میں رہرسر کرنے جاتی تھی تو ایک ایک لائن وہ دس بار گوا لیتے تھے ہاں یہ گئی یہ ایسا ہونا چاہیے جنتے ملنے کی طبنہ کی روزی آتے ہیں چاند تارے میری راہ میں بٹھے جاتے ہیں چومتا ہے میری پدھوں کو گزن آج کی راہ ساری دنیا نظر آتی ہے دن آج کی راہ آتو ستاروں کا زمین پر ہے میلن آج کی راہ آج کی راہ سی رام چندے کے ساتھ ان کے ساتھ میں نے بہت پہلے گایا تھا جو شہنائی پچھر بنی تھی اس میں میں نے گیتا اور ایک لڑکی تھی ہم تینوں نے ایک گانا گایا تھا شمشاد بھائی تھی اس میں اور ان کی انارکلی تو پھر سبھی جانتے ہیں کہ کتنی چلی ہیں ان کا ایک سٹائل تھا مزک کا جس کو میں کہوں گی تھوڑا مراتھی اور تھوڑا ہندی کا ایسے مکس کر کے وہ گانے بنا دیتے ہیں تو ان کا بڑا سویٹ ایک سٹائل تھا میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں ایک وہ سب سے الگ ان کا سٹائل تھا ایسے میزے لگتا ہے شام ڈھلے کھرکی سلے تم تیر بجانا چھوڑ دو تم تیر بجانا چھوڑ دو گھڑی گھڑی کھرکی میں کھڑی تم تیر چلانا چھوڑ دو تم تیر چلانا چھوڑ دو شام ڈھلے کھرکی سلے تم تیر بجانا چھوڑ دو تم تیر چلانا چھوڑ دو موسیقی روز روز تم میری جلی میں چکر کیوں ہو کھڑ دے چکر کیوں ہو کھڑ دے سچی سچی بات کہوں میں سچی سچی بات کہوں میں کھڑ دے تمہارے واسطے تمہارے واسطے جاؤ جاؤ حوش میں آؤ یوں آنا جانا چھوڑ دو یوں آنا جانا چھوڑ دو لتا جی میں ایک جو بڑی بہت زبردست خوبی ہے کہ کسی بھی موسیقی سچی بات سمجھ کر سجیشن سمجھ کر گاتی ہیں وہ اپنی آواز کو اسی طرح ڈھال لیتی ہیں جیسی سچیشن ہو جیسا کردار ہو تو اس کی ٹون بھی بنا لیتی ہیں مجھے سجدہ صاحب کا گانا گاتے وقت ہمیشہ ایک تھوڑا سا ڈر لگتا تھا چونکہ وہ دو تین باتوں میں بہت particular تھے ایک تو گانا ان کو بہت زور سے گایا ہوا بہت ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی آلاب کرنا ہے تو بڑا زور دے کے آلا وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا اور ہر چیز سور میں ہونی چاہیے ایک ایک ساز ملانا اور ان کو زرہ بھی گڑڑ ہونا تو اچھا نہیں لگتا تھا تو ان کا گانا گاتے وقت مجھے تھوڑا سا یہ لگتا تھا کہ بھی معلوم نے ان کو بسند آئے گا یا نہیں یا میں ٹھیک نہیں گا رہی ہوں پر یہ بھی اندر سے ہوتا تھا کہ ان کا گانا گانا ہی چاہیے در میں سم آ گئے سجل پھول کھلے چمن چمن پیار بھی مسکرا دیا در میں سم آ گئے سجل پھول کھلے چمن چمن پیار بھی مسکرا دیا مستی بھری ہوا چلی ہسنے لگی کلی کلی ان سے مجھے ملا دیا مستی بھری ہوا چلی ہسنے لگی کلی کلی ان سے مجھے ملا دیا در میں سم آ گئے سجل پھول کھلے چمن چمن پیار بھی مسکرا دیا ایسا بدل گیا سماں بدلے زمین آسماں ایسا بدل گیا سماں بدلے زمین آسماں چھوڑ کے جگ بنا لیا پیار نے ایک نیا جہاں پیار نے ایک نیا جہاں آئیں گھٹائیں چھوڑ کے میرے بزن سکھو کے ہم پنشوں میں چاہ دیا میں نے یہ تیہ کر لیا اور تیہ کرنے چاہیے تھا کہ جب بھی میں گھاؤں گا میری پہلی شرطو یہ ہوتی تھی کہ لطا بائی میرا گانا گھائیں گی تو میں سائن کروں گا برنا میں تو بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ مجبوری سے میں نے اسی سے گھبایا جیسے برمان دادا ہمیشہ ڈرے رہتے تھے ان کو لگتا تھا لطا اگر نہیں آئی تو گانا میرا کیا ہوگا اور جب گانا سکھاتے تھے وہ گاتے تھے زیادہ ان کا جو سٹائل تھا وہاں کا فوق کا اس سٹائل سے وہ خود گاتے تھے اور وہ خود جب گا کے بتاتے تھے تو ہم لوگوں کو تھوڑی مشکل ہوتی تھی کہ اب ڈادا کی طرح کیسے گائیں کہ ان کی آواز پہتے ہیں زرا سی ٹوٹتی تھی تو وہ ہم نہیں کرتی مطلب میں نہیں کر سکتی تھی پر میں ان سے ہمیشہ پوچھتی تھی کہ دادا یہ کیسے گاؤں تو وہ بتاتے تھے کہ یہ اس طرح گاؤ تو اچھا لگے گا اور جب ان کو اچھا لگتا تھا تو بہت آکے مطلب میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھے کہتے تھے کہ بہت خوش رہو لتا اور ان کا خاص مطلب جب وہ بہت اپریشٹ کر دیتے تو ان کی خاص بات کی پان کھلا دیتا رات ک welcoming لاغان سے ہوئی ہے جوا رات ک孩 کان لاغن سے ہوئی ہے جوا رات کaćھی ناغن سے ہوئی ہے جوا ہائے دعیا کس کو ڈہ دے گا یہ اس حمق ہائے دعیا کس کو ڈہ دے گا یہ اس حمق جو دیکھوں پی تھے مڑ کے سبگ میں بایل سڑپے آگے چلوں تو جھڑکتی ہے سارے انگلائی خونٹوں میں ہائے خونٹوں میں ایسی بات میں جب آ کے چلی آئی کھل جائے وہی بات تو دوہائی ہے دوہائی ہاں رہاں بات جس میں پیار تو ہے خونٹوں میں ایسی بات میں جب آ کے چلی آئی کھل جائے وہی بات تو دوہائی ہے دوہائی ایک دن ایک بڑا سندر سا گورا دوبلا پتلا ایک لڑکا ہے مجھے بولانے اس نے کہا کہ راج کپور کے گانے ہیں اور آپ کو بولایا ہے تو میں سوچتی رہی چونکہ میں پریتھو راج کپور جی کو مطلب دیکھ چکی تھی کھولا پور میں تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہ اتنے ہنگسوم آدمی ہے تو ان کے بچے کیسے ہوں گے راج کپور کیسے ہوں گے تو میں سوچتی رہی میں نے مینہ کو کہا میں نے کہا مینہ آج راج کپور کے یہاں سے ایک شاید کوئی ان کے آفیس کا بوائی تھا آیا تھا مجھے بولانے بڑا سندر تھا اس کا مطلب جیسے پروڈیسر ہیں ویسے شاید ان کے نوکر بھی ہیں اور میں جب گئی تب پتا چلا کہ وہ جائکشن ہے مجھے لگتا ہے جیسے شانکر جائکشن نے میری زکھیا اور کسی نے میری زکھیا سیا نارا سیا نارا بادا نیبھوں گے سیا نارا جس لاتی اور بن خاتی گیا پھراؤں گی سیا نارا سیا نارا سیا نارا بادا نیبھوں گے سیا نارا کتھلا دی اور بن کھا دی کل پھروں گے تھایا نارا تھایا نارا تھایا نارا موسیقی چھڑ دے میری باؤں که روکنا میری راہ که چھڑ دے میری باؤں که روکنا میری راہ که اتنی بھی بیتا بھی کیا سمتھا اپنی نگوہ که سایا نارا سایا نارا وعدانی باؤں گی سایا نارا کتھلا دی اور بل کھا دی کل پھروں گے سایا نارا سایا نارا سایا نارا کتھلا دی اور ریئر سرو اگر راہ کرتے تھے تو گاتے رہتے اور مجھے کہتے تھے اچھا اس میں جو تم کو ٹھیک لگے وہ تم اٹھا لو مدین بییا یہ کسے ہو سکتا ہے کہ میں جو اچھا لگے اس میں تک اچانک یاد رکھوں اور پھر ریکارڈنگ pil étaہ اگر یہ نہیں ہوگا آپ peptورا گانہ मجھے بتائیے جو گانہ ہے تو کبھی کبھی ایسے کہتے مدین بھائیا رکھی جہا ہے کتنی بڑھی تانے لیں گیا رکھتے نہیں تھے پھر کہتے تھے اچھا آپ تمہاری ڈیے میں بیٹھ کے ذرا ٹھیک سے گاتا ہوں اور پھر وہ گانا سکھا دیتے میزک ڈریکٹر میرے حساب سے بہت بڑے تھے جیسے گزلیں انہوں نے بنائی فلم کے لیے ہندوستانی سنگیت پدھدھی میں خرج مدھیا سب تک تار سب تک اتی تار سب تک ایسے چار سب تک مانتے ہم لوگ جس میں کہ 28 سور لگتے ہیں اور ان 28 سوروں پہ دیدی کا کابو بہت اچھا ہے مجھ کو آتووں سے پیار مجھے تُو خوشی نہ دے نہیں زندگی نہ دے مجھے پرار دے ایمندہ اس میں وشواس کرتے تھے کہ سیمپل ٹیون ہو بول اچھے ہو اور جب گانا ریکارڈ ہوتا تھا تو ان کے میوزیک میں بھی ایک بڑا سیمپل یہ رہتا تھا بہت بڑا اورکیسٹرہ اس میں وہ وشواس نہیں کرتے تھے اور خود گاتے تھے اچھا تو جو خود گاتا ہے وہ جب گانا بناتا ہے تو اس کا ایک الگ ہی رنگ ہو جاتا ہے آئے گھٹا گھر کے گھٹا چھائے اور پیاسی کلی غم کی جلی درس درس جائے رہے سدا جو میرا وہی میری زندگی رہے سدا جو میرا وہی میری زندگی ہر روز اندھیرا اور چار دن کے چاندنی مجھے چاندنی نہ دے مجھے روشنی نہ دے ہو بے پرار دے ہو چکا ہے مجھ کو آسموں سے پیار مجھے تو خوشی نہ دے نہیں زندگی نہ دے ہو بے پرار دے تلیل دا میرے سامنے آئے اور جب شروع میں وہ آئے تھے تو لگتا نہیں تھا کہ وہ کس تائپ کے گانے بنیں گے مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ زیادہ تر یہ فوک کا ہی ہوگا پر بعد میں جب انہوں نے مدھومتی کا میوزک کیا تو بلکل یہ الگ تھا اور مجھے ان کے ساتھ گانے میں بہت اچھا لگتا تھا چونکہ بہت مشکل مشکل ہوتا تھا فوک کا بھی ہوتا تھا تو بھی ان کا اپنا سٹائل ہوتا تھا گانوں کا یعنی بنانے کا جو ایک ڈھنگ تھا وہ بھی اوپر نیچے سور ہوتے تھے بجانے والے گھبرا جاتے تھے اور مجھے گاتیں بہت اچھا لگتا اوہ سجنوں برکہ بہار آئیں رس کی پہار لائیں آکھیوں میں پیار رائیں اوہ سجنوں برکہ بہار آئیں رس کی پہار لائیں آکھیوں میں پیار رائیں اوہ سجنوں موسیقی نوہ سجنوں موسیقی صورت دونا کو سکھارے میرے من کا پپی ہارا دونا کو سکھارے میرے من کا پپی ہارا موسیقی 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 کہ یہ ہوگا یا نہیں ایسا ہونا چاہیے پر اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا یہ فلان آدمی دیکھ رہا ہے اس کا کیا ارادہ ہے کوئی دانا میرا اڑا تو نہیں لے گا ان کا کچھ تھوڑا سا الگ سائل ہے بہت اچھے دل کے آدمی ہیں اور میرے ساتھ بہت ہی پیار سے ہمیشہ پیش آتے ہیں موں سے نہیں کچھ کہتی کہ آپ نے بہت اچھی دھون بنائی ہے کچھ نہیں ان کا ان کے چہرے پر ایک عجیب بڑی اچھی مسکرات سی آتی ہے وہ آنکھوں آنکھوں بھی کہتی ہے کہ بہت اچھا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بہت خوش ہے وہ دھون سے اس میں ایک خاص بات تھی کہ بیچ میں کچھ بریکس آتے تھے تو اس کو آواز ٹوٹل بند ہو جاتی تھی اور کوئی پانچ سیکنڈ کا گیت کے بعد پھر آواز شروع ہوتی پھر گانا شروع ہوتا تھا یہ زمین چھپ ہے کاسما چھپ ہے پھر یہ جھڑ تنسی چاغ سونکا ہے موسیقی 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 اگر تھوڑا سا جائزہ لیں اچھلے فلمیز کا کہ کوئی بھی گانا صرف الفاظ کے لئے ہٹ نہیں ہوا وہ دھن بیٹس اور طرز ان وجہوں سے پاپلر ہوئے کیونکہ لوگ جب وہ گاتے ہیں تو انہیں کئی صحیح لفظ بھی نہیں بھی گاتے تو بھی گاتے ہیں اور غلط لفظ بھی گاتے تو بھی گاتے ہیں اور پھر ان طرزوں پر اتنے سارے گانے بنایا جاتے ہیں تو پاپلر ہونے کے لئے میرا خیال ہے زیادہ ہاتھ سرز کار تھونکا ہے میرا گیت میرے دل کی فکار ہے جہاں میں ہوں وہی تیرا پیان ہے میرا دل ہے تیری محسن ذرا دیکھ لے آ کر فرمانے تیری کونسی ہے مندر تیری کونسی ہے مندر اب کچھ نہیں محسوس ہوتا کیونکہ جب میں شروع شروع میں میں نے گانا شروع کیا تھا تب بڑا شوق تھا کہ ریڈیو پہ سنیں اور لوگ بات کریں یا بہت سی جگہیں ریکارڈ بکیں یہ بہت پہلے شوق تھا پر بعد میں آشتا آشتا یہ بات ختم ہو گئی اور ایک بات میں محسوس کرتی ہوں کہ جب بھی میں میرا گانا سنتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ اور اچھا میں گا سکتی تھی تو میں نے نہیں جایا اگر یہ گانا میں اور اچھا کرتی گاتی تو اس میں میں اور کچھ ایڈ کر سکتی تھی اپنا وہ نہیں ہوا تو ایک پورا satisfaction نہیں ہے مجھے 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 دیکھتے سورت آہتے لاج سی پیار سے پیار آ کے خجاؤ پیار سے پیار آ کے خجاؤ مجھے 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 موسیقی بہت سے ڈوئٹ گانے رفی صاحب اور لطب جینے گائے ہیں ملکر جو لوگ ان کے نام سے واقف نہیں ہیں صرف سنگیت کے شوقین ہیں وہ لوگ سن کر یہ کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ محمد رفی کسی مسلم نے گانا گایا ہے اور یہ لطا منگیشکر کوئی برہمن لڑکی نے گانا گایا ہے کیونکہ سنگیت کا جہاں تک سوال ہے اس کا بزاتے خود ایک دھرم ہوتا ہے تو لطا منگیشکر نے جہاں میرا کے بھجن گائے وہاں یہ نات شریف نگائی ہے بے کس پا کرم کیجئے ساکار مدینہ گردش میں ہے سپ دیر بھور میرے ساکینہ گردش میں ہے سپ دیر بھور میرے ساکینہ گردش میں ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی موسیقی ہماری اسٹرن میوزک میں ایک سینٹیمنٹیلیٹی کا اثر بہت ہے خاصتہ پویٹری میں بہت ہے کتنے اچھے اچھے گیت اچھے لفظوں میں پھر وہ جب یاد آتے ہیں انسان کو تو اس کے ساتھ ایک پوری زندگی جو ماضی کی موسیقی 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 شاید پھر اس جنوب ملاقات ہو نہ ہو لگ جاگلے کے پھر یہ خسیرات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنوب ملاقات ہو نہ ہو لگ جاگلے موسیقی 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 ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس یگ میں لطا جی کی سرسطی کا روپ ہے اور میں بالکل یہ کہنے کو تیار ہوں کہتا ہوں بلیب کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو لوگ اس وقت ہیں جنہوں نے لطا جی کو جانتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے جنہوں کے ساتھ گانے سنے ہیں گانے گائے ہیں اٹھے ہیں بیٹھے ہیں ہسے کھیلے ہیں وہ لوگ بہت خوش حتمت ہیں ہم لوگ بہت خوش حتمت ہیں اٹھے ہیں ہم لوگ بہت خوش حتمت ہیں مناقات ہو لہو لگ جا گلے مناقات لوگوں کے دلوں میں لطا نے پیدا کیے ہوئے تمہارے دل میں بھی ہوں گے میرے دل میں بھی ہیں کیونکہ ہم لطا کی بات کر رہے ہیں مناقات ہم لطا کیا ہے ہمارا جیرا دل کے گے ہمارا جیرا دل کے گے ہمارا جیرا دلک گیا اس آدم ہمارا جیرا دلک گیا ہمิارا موسیقی 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 دل دیوانا دن سچنا کے مانے نا 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 ہے کہ جو سن لیتے ہیں نغمہ تیرا پھر انہیں رہتی ہے جینے کی تمنا برسوں جس گھڑی دوب کے آہنگ میں تُو گاتی ہے آیتیں پڑھتی ہے سازوں کی صدا تیرے لیے دم بدم خیر مناتے ہیں تیری چنگو رباب سینائے نائے سے نکلتی ہے دعا تیرے جو چھے ہفتے میں میری بات ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے جو مجھے پیار کیا ہے وہ چھے ہفتے نہیں بلکہ میں کہوں گی چھے ہزار ورش بھی میں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دوں تو بھی وہ آپ کے احسان میں چکا نہیں سکتی ہے اتنا آپ لوگوں نے پیار دیا ہے یہ اور اس قدر دعائیں ملی ہیں آپ سے جس کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑی ہوں میں آج جانے سے پہلے اس نہ ہی کہوں گے بلکہ میں بنتی کروں گے کہ آپ لوگ من میں کوئی بیر نہیں رکھے اور بھائی بھائی بن کے اگر شانتی سے رہیں تو آپ کا جیون سکھ اور شانتی سے کر جائے گا اور مجھے اتنی خوشی ہوگی کہ مجھ جیسی ایک چھوٹی سی بہن کی بات آپ لوگوں نے چاہیے نوشکا تکاہے ندھیر دھدے لالا 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 مجھے موسیقی